بسم اللہ الرحمن الرحیم فورٹی فائف اول جمروڈ روڈ یونیورسٹی ٹاؤن عرصہ تقریباً پندرہ سال سے جاب کر رہا ہوں اس سے پہلے میں انڈریسٹر سٹیٹ ہے تابات بلور مائچ میں ایزے مارکیٹنگ خدمات سر انجام دے رہا تھا اور چونکہ میرا تعلق بسیکلی مین سٹی پشاور سے ہے اور پشاور میں بھی پھر ٹریڈیشنل علاقہ ہے میرا محلہ مرویہا جو کہ اس کے اردگرد یا کتوت شنگری کسخوانی اور کریمپورا کا علاقہ تو میسیکلی میرے فادر جو تھے وہ پتھان ہے اور میری مدر جو ہے وہ ان کو سپیکنگ ہے تو الحمدللہ بیسیکلی میں پتھان بھی ہوں اور مجھے ان کو بولنا بھی آتی ہے اردو بولنا بھی آتی ہے اللہ کی بڑی مربانی ہے اور جب میں نے گریجویشن کی تو نائنٹین نائنٹی سکس میں بشیر بلور صاحب اس وقت زندہ تھے انہوں نے مجھے جب آئے والد صاحب کے ساتھ ان کی دوستی تھی تو انہوں نے آفر کیا تو میں ان کے پاس پوائنٹ ہوا ہے بلور میچ میں بلور میچ میں پھر سن دوہزار پانچ میں دوہزار چھے میں میں جب انہوں نے یہ جگہ سٹیبل کی ہماری سادیا بلور صاحب ہے اور بڑی اچھی شخصیت کے مالکہ ہیں بڑی کائنڈ اور ہماری آجی غلام احمد بلور کی بہو ہے تو انہوں نے یہ سیٹ اپ اوپن کیا پشاور میں ایک نیا ٹرنڈ لے کیا ہے اس سے پہلے پشاور میں میں نے جو ہے یہاں کے لوگوں نے کیفے کا لفظ نہیں سنا تھا چونکہ ہم چیف برگر اور شیراز اور شیراز ان اور یہ ہوتلز اور ریسٹورنٹس کا رواج تھا لیکن کیفے ایس سچ پشاور میں کسی نے لانچ نہیں کیا تھا سادیا بلور صاحبہ نے پشاور میں پشاور کے لوگوں کو انٹرٹین کرنے کے لیے یہ جگہ جب اوپننگ کی اس کی تو انہوں نے یہاں اس کا نام کیفے کے نام سے لانچ کیا یہ پہلے معصوم کے نام سے تھا معصوم جس کا نام تھا پھر اس کے بعد دو تین چار سال بعد ہم نے اس کا نام کیفے کرنچ رکھا اور اب یہ ما شاء اللہ کیفے کرنچ کے نام سے تو پشاور میں اس وقت دی بیس پلیس ان ٹاؤن یہاں پہ ہمارے ما شاء اللہ بہت اچھے اور بڑے ویل نون پیپل اور بڑے اچھے لوگ آتے ہیں ہمارا جو کسٹمر کریٹیریا یہ لوگ یہاں پہ جو لوگ آتے ہیں وہ پورے پشاور میں ٹریول بھی کرتے ہیں یہاں سے اپٹ آباد میں سواد تک اور پی سی شیراز اور جتنے بھی اچھے ہوتلز ہیں وہ جو ویری نون پیپل جو نون لوگ ہیں اچھے فیمنیوں سے پڑے لکھے لوگ قابل لوگ اور آپ کو پتا ہے کہ ٹاؤن is the best place ٹاؤن تو ویسے بھی پشاور میں ایک سوفیسٹیکیٹڈ جگہ ہے پڑے لکھے لوگوں کی جگہ ہے تو یہاں لوگ آتے ہیں اور انٹرٹین کرتے ہیں پھر جب سے میں آیا ہوں تو ماشاء اللہ ہماری جو انر ہے اس جگہ کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ جی یہاں پہ ہم ہمارا جو فوڈ ہے وہ آپ اس طرح سمجھ لیں کہ یہاں پہ ہم اٹیلین تھائے اور اس کے علاوہ چائنیز پاکستانی اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک چھوٹی سی بیکری ہے ایک ہم نے بار دیا ہوا ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس ڈاکٹرز لائز اور اس کے علاوہ پڑے لکھے لوگ ہر طبقہ فکر سے یہاں پہ لوگ آتے ہیں پڑے لکھے لوگ آتے ہیں انہوں جوانوں سے لے کے بوڑے تک اور بوڑے سے لے کے بچوں تک آتے ہیں اور وہ یہاں پہ کھاتے پیتے ہیں اور دی بیسٹ پلیس ان ٹاؤن چونکہ میں یہاں ملازم ہوں اس وجہ سے نہیں کہہ رہا عام لوگوں کا بھی تجزیہ یہ ہے کہ ہمارا جو فوڈ ہے بیسیکلی ہمارا جو مینیو ہے اس میں تقریباً یہ تین سو سے چار سو آئیٹم کے قریب ہے جس میں ہم بار ڈرنکز پروائیڈ کرتے ہیں جس میں ہم کھانا پروائیڈ کرتے ہیں جس میں ہم آرڈر اور کریکٹر کیکس پروائیڈ کرتے ہیں یہاں پہ چھوٹی سیرمنیز ہوتی ہیں برڈیز سیلیبریشن ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ پارٹیز بھی ہوتی ہیں اس کے علاوہ ہمارے جو بیکریز اور کافیز اور جو کھانے پینے کے شوکی نظرات ہیں اور دوسرا آپ نے اس ویڈیو میں اس جگہ کا ایٹموسفیر دیکھا ہوگا ماحول تو وہ کافی دوستانہ ہے اور ہمارے آنر ہیں وہ صرف نفع یا منافع کی غرض سے اس جگہ کو نہیں چلا رہے بلکہ ان کا یہ کہنا ہے اور ہمیں بار بار یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو سب سٹینڈر ہے ہماری جو چیزیں وہ بہت میاری ہیں ہمارے آئیٹمز جو ہیں وہ امپورٹن ہیں اور ہمارا کھانا ہر لحاظ سے ہم اس کی بڑی جانج پر تعل کرتے ہیں ہماری ٹیم ہے جس ٹیم میں ہمارے سینئرز ناصر عباسی صاحب ہیں جن کی سربراہی میں جن کی مینجمنٹ میں ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے ہمارے شیفز جو ہیں وہ بڑی ٹرین ہیں ہمارے ویڈر اور ہمارے شیراز صاحب ہیں ہمارے کاؤنٹر کے لڑکے ہیں ہمارا جو سٹاف ہے بڑا ما شاء اللہ یہاں پہ جو ہمارے پاس سٹاف ہے کم از کم سارے لڑکے آٹھ سے دس سال سے لے کے ابھی تک کام کر رہے ہیں اور جو ہمارے سینئرز ہیں ناصر عباسی صاحب ہمارے شیراز صاحب چونکہ میرا تو اس فیلڈ سے تعلق تھا نہیں میں نیا آیا ہوں تو دس پندرہ سال ہو گئے لیکن انہی اسادزہ کرام سے انہی لوگوں سے ہم نے بہت کچھ سکھا ہے اور یہ جو ہے اچھے کراچی سے لے کے خیبرتہ کراچی جو ہوتلز ہیں ان کے انہوں نے مختلف جگہ پہ سرفز کیا ہے اور سرونگ کیا ہے اچھی اچھی جگہ پہ جاب کر چکے ہیں تو چونکہ یہ ہمارے سینئرز ہیں ہمارے اسادزہ کرام ہیں تو انہوں نے ہمیں بہت کچھ سکھا ہے اور ہمیں بہت کچھ سکھنے کا مقامل ہے ان کی مربانی ہے اور ہمارا یہاں پہ جو ماحول ہے وہ ایسا ہے کہ ہمارے اوپر کوئی پریشر نہیں کوئی ہم مالکان ہمارے ایسے ہیں جو ماشاءاللہ ہماری سیللیز ہمارے ڈیوز ہمارے سب چیزیں ٹائم پہ ہوتی ہیں اور جو ہمارا ایک ایٹموسفیر ہے وہ ہمارا بڑا دوستانہ سا ماحول ہے اور ہم ایک بڑے اچھے ایٹموسفیر میں بڑے اچھے ماحول میں کام کرتے ہیں ایک ٹیم ورک ہے اور ماشاءاللہ میں بس یہی کہوں گا کہ ہمارے جو ویورز دیکھ رہے ہیں میں ان سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ اول جم روڑ ہاؤس نمبر ڈی فورٹی فائف is the best place ever in ڈاؤن آپ آئیں اپنی فیملی کے ساتھ اپنے بچوں کو لے کے اور اپنی فیملی کے ساتھ آئیں آپ کو یہ جگہ ہر جلحاظ سے ہر جگہ سے منفرد ملے گی یہاں پہ بہت سکرون ایک اچھا ماحول ہے اور انشاءاللہ آپ فوڈ اور رنگز اور کیکز ہمارے ڈیزرٹس ہیں ہمارے رنگز ہیں ہمارے کھانے ہیں وہ انجائے کریں گے انشاءاللہ اور ایک دفع میں پھر اپنے ویورز کا شکریہ ادا کروں گا السلام علیکم ورحمت اللہ اسلام علیکم جی ناصر محمود عباسی نام ہے میرا اور میں پیشتے پانچ سال سے اس رسٹورنٹ کو منیج کر رہا ہوں ای سٹارٹڈ میریہ بے کراچی ڈیجا وو سے سٹارٹ کیا تھا پھر میں جوائنے کیا نینڈوز پاکستان اس کو منیج کیا چھ سے سات سال پھر اسلامباد موو ہویا اور رسینتلی پانچ سال ہو گیا تقریب چار پانچ سال ہو گیا مجھے پشاور میں موقع ملا کہ اس رسٹورنٹ کو منیج کروں اس کا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بیس ہمارا جو ہے وہ فوڈ ہے اور اس کے بعد جو ہماری یہ آپ ایم بیانس کیا سکتے ہیں اور ہمارا جو سیٹ اپ ہے سروسز ہیں وہ بیس کرتی ہیں ہماری بزنس کے اوپر ہم کسٹمر سٹیسفیکشن کو ہنڈر پرسنٹ کے اوپر لے کے جاتے ہیں کھانے میں آپ کو مختلف قسم کی یہاں پہ آپ کو کوزینز ملیں گی اس میں آپ کو پاکستانی سے لے کے پھر آپ کو کنٹینٹل آپ کو ملے گا یہاں پہ پھر انگلیش آپ کو ملے گا یہاں پہ تھائی کزین بھی آپ کو ملے گی چائنیز بھی ملے گی آپ کو اس کے ساتھ جی آپ کو آرابک ڈشز کافی ہماری پاپلر ہیں وہ آپ انجوئے کر سکتے ہیں یہاں پہ اس کے علاوہ یہ جو ہماری بیسی بیس جو ہماری سروسز کے اوپر ہے سروس ہماری ماشاءاللہ بہت اچھی ہے ہم ہر چیز کو فالو کر رہے ہیں سٹینڈر کو باقی آپ کو کافی حد تک تو اسکر صاحب نے بتا دی ہے کہ جی ہمارے جی ہماری سٹیکس بیسیکلی جو ہے نا سٹیکس سب سے ٹوپ آف ترینک ہیں سٹیکس کا مید ہمارا بہت کلاس کا میٹ ہوتا ہے سٹینڈرڈ میٹ ہوتا ہے اس کی کوکنگ پروسیجرز ہم فالو کرتے ہیں اس میں میرینیشنز کے پروپر فالو فالو کرتے ہیں ہم اور اس کے اوپر جو ہماری مختلف قسم کی تقریبا ہمارے پاس اٹھارہ سے بیس کے قریب جو سٹیکس ہیں وہ مختلف سوسز اور مختلف فلیورز کے ساتھ آپ کو یہاں پہ ملیں گے ایس سچ اپنی ہماری پرسنل ہوم ڈیلیوری نہیں ہے لیکن یہاں پہ کافی سارے ہوم ڈیلیوری کرنے والے جو لوگ ہیں جیسے درہ وڑو ہو گیا بہت پشاور میں یہ ٹرینڈ ہے تو ان کے تھو ہماری ہوم ڈیلیوری ہوتی ہے جی عموماً ایسا ہوتا ہے کہ سر ہمارا ریش جو ویکنڈ کے اوپر تو کافی زیادہ ہم بھیزی رہتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں فرائی ڈی سیٹر ڈی اور سنڈے اور ویک ڈیز کے اوپر بھی ہمارا جو ڈینر ہے وہ کافی اچھا رہتا ہے اور جو لانچ ہے ویک ڈیز میں وہ ڈاکٹرز اور جو بیورو کریئرس ہو گئے یا ٹکٹو کریئرس ہو گئے وہ ہمارے پاس رگلر لی آکے یہاں پہ کھاتے ہیں اور ہمارا بڑا ایک آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے کلائنٹل جو ہے وہ بڑی اسکلوسف قسم کی ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ بہت رگلر کسٹومرز ہیں ہمارے جو ایک دفعہ آتا ہے تو وہ ہمارا آن ورڈ جو ہے نا پیشل کافی عرصے سے وہ ہمارے رگلر اور فورنرز کافی زیادہ آتے ہیں یو این سے ریلیٹڈ جتنے بھی ہیں کیونکہ ہمارے سراؤنڈرز میں کافی سارے آفیز ہیں اور وہ وہاں سے کافی سارے فورنرز یہاں پہ آتے ہیں جی جی نہیں معصوم بیسیکلی دیکھیں انٹیریئرز تھوڑا سا چینج ہوا ہے معصوم میں تھوڑا سا انٹیریئر مختلف تھا اور کیفے کرنچ بیسیکلی معصوم اور کیفے کرنچ یہ تھوڑا سا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑا مورڈنائزیشن کی طرف تھوڑا سا ہمارے سٹائل کہا تھوڑا سا وہ کی ہے کیونکہ معصوم کے ساتھ یہ نام تھوڑا سا میچ نہیں کر رہا تھا کیفے کرنچ آپ کو پتا ہے تھوڑا سا اس کو میچ کر رہا ہے آپ نے دیکھا ہوا ہمارا انٹیریئرز دیکھا آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ فورنڈ کنٹریز کے ساتھ یہ فورنڈ کلچر کے ساتھ ہمارا زیادہ اس کو یہ جا رہا ہے ہمارا انٹیریئرز تو یہ بیسیک ریزن ہے ماشاءاللہ جی ہمارے بہت پروفیشل قسم کے آنڈرز ہیں اور یہ ایسا ہے ہمارے پورے سٹاف کو ایسا ہے کہ مجھے پرسنلی کافی عرصہ ہو گیا تقریباً بیس بائیس سال ہو گیا اس فیلڈ کے اندر اور مجھے ایسا لگا ہے کہ فرس ٹائم جو آنڈر آپ کم کہہ سکتے ہیں ان کو آپ ایک گھر کے جیسا ہے سربرا نہیں ہوتا ایسا لے کے چلتا ہے اپنا کپیسٹی کا یہ ہے کہ ہمارے دو ہولیں ایک ہم اس کو سپیسیفک کیا ہوا ہے فیملی ہول کے ساتھ اور دوسرا جو کیا ہوا ہے وہ جنٹس ہول ہے اور ہماری باہر لان بھی آپ نے دیکھا ہوگا یہاں پہ بھی تقریباً پچاس سے ساٹھ لوگ اکومنڈیٹ ہوتے ہیں اور دونوں ہالوں ہولز کو ملا کے کل تقریباً ایک سو بیس کے قریب کی کپیسٹی ہے ہمارے دو ہوا ہے ہمارے دو ہوا ہے ہمارے دو ہمارے دو ہمارے دو ہمارے دو ہمارے دو ہمارے دو ہی رہے